ایک بار پھر فربیس خٹک صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف دیکھا میں کچھ نہیں بولا بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے کاش ہر کسی میں ہوتی عمران خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کلیرلی یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کچھ لوگ امن کیلئے نکلتے ہیں امن مانگتے ہیں ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نکرانی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استعداء کریں تاکہ اس واقعی کی غیر جانبدار تاقیقات ہوں اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا میں امران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دیشتگردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف آپریشن تب ہی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرباد حاصل خیبر پختون خواہ کی سبائی حکومت نے بھی جو سبائی اسمیلی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی عوام ابھی تیار نہیں کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل بیدا ہوئے ہیں اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کی صرف فریق انصاف کے لوگ نہیں تھے اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بیشمار لوگ تھے کوئی سیاست کے لیے نہیں آیا تھا اپنے علاقے اپنے بنو اپنے خیبر پختون خواہ کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے تو اس لیے ہم سب کل کے باقی کی پرزور مضمت کرتے ہیں ایک بار پھر بتا دوں خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے وجہ چاہے کوئی بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فرد الحکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندن نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے پاجہ وڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نورد ساؤک پاڑا چنار میں پشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کٹھا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو بے گناہ ساڑھے تین سو دن تقریباً ہونے والے ہیں بے گناہ تین سو دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں اس کے پارٹی کو تیس نیس کر دیں اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل سکس لگاؤ عمران خان پہ آرٹیکل سکس لگاؤ سپریم کمانڈر آف دیان فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آریف علیہ پرٹیکل سکس لگاؤ سابق جیپٹی سپیکر بلوچستان سے بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے جیپٹی سپیکر کا اہدہ دیا قاسم سوری کا وہاں سے جیرمن سینٹ کو کامیاب کرایا خنجرانی صاحب کو بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں اس کے ایک سپوت پرٹیکل سکس لگاؤ اس سے ملک مضبوط ہوگا یہ جو جو یہ مشور شہباز شریف صاحب کو دینے وہ ان کے ان کی سیاست ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لگز یہ ہے اس کے دشمن ہیں جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنے سیاسی جماعت پر پابندی لگاؤ تحریک انصاف پر پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام ہیں پچیس کروڑ عوام کا غالب منڈیٹ عمران خانہ و تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس لئے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے اگر ملک میں سٹیبلیٹی چاہتے ہو امن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ملک میں سہکام آئے بار سے فور انویسمنٹ آئے پاکستان کی انڈرسٹری مضبوط ہو لائن لارڈر مضبوط ہو یہاں امن ہو خوشحالی ہو روزگار ہو تو پھر آپ کو سیاسی استحقام لانا پڑے گا میں ستائیس جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے سات بار گریفتاری کے بعد رہا ہوا میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بات کہہ رہا ہوں دوبارہ دور آ رہا ہوں پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے جتنی جلد اس بات کو سمجھ لوگے یہاں استحقام آئے گا ملک آگے جائے گا حاصل وصول یہ ہے عمران خان کو باہر نکالو عصیران کو باہر نکالو تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ دو یہ غددار غددار کی باتیں بند کرو اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی نظری کے اختلاف ہوگا لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غددار کہنے والے پاکستان کی گلی اور کچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غدداری کے آپ بینر نہ لگائیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہو آپ ان کی بات تو سنیے تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے جس شخص میں جس شخص میں کوئی جرم نہیں کیا جب تک عدالت سے کچھ چیز ثابت نہ ہو دیکھئے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غددار کہنا کسی کو ملتشمن کہنا میرے لیڈر عمران خان کو غددار کہا آپ نے ملتشمن کہا اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا تین سے دونوں سے جہل میں رکھا آج وہ باعزت بڑی ہو گیا ہے سائفر کیس سے مجھے یہ بتائیں جس نے غددار کہا جس نے ملتشمن کہا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرپ سیس کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے بے عمل کرنا چاہیے خواتین کو ان کسی سے دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے بار اڈیالا کے بار قومی اسیملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس آٹھ فروری کی الیکشن کا آڈیٹ کریں اور جو 184 تین کی پیٹیشن چیف جسس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں پڑی ہے اس پہ آپ ایک جوڈیشن کمیشن بنائیے اور اس سیلیکشن کا آڈیٹ کیجئے کہ آٹھ فروری کو قوم کے منڈیٹ پہ کس نے اڈاکہ ڈالا بہت شکریہ دیکھیں حکومت دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے لیکن اس میں میرے بھائی دو نقات ہیں میننگ فل ہو اور منڈیٹ کی واپسی اسیران کی واپسی اسیران کی رہائی لیکن آپ ہی بتائیے آپ ہی انصاف کیجئے ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کے سینر لیڈرشپ پر آرٹیکل سکس اور پارٹی بپابندی کی بات کریں بات کو جچتی نہیں ہے علی بھائی یہ بتا دیجئے گا کہ سوشل میڈیا پر غبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پوشہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد گوا ہے اور بھوشہ بی بی کو دھکے دیئے گئے ہیں یہ بھوشہ بی بی نے دیکھا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں